موسیقی خزشتہ چند برسوں کے دوران اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات بتدریج بہتر ہوتے نظر آئے ہیں متحدہ عرب امارات بحرین سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ صفاتی تعلقات باقاعدہ طور پر بحال کر لیے ہیں لیکن مسلم ممالک کے رانوما سمجھے جانے والے ملک سوڈی عرب اب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے گریزہ نظر آتا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ کے سالسی میں سوڈی عرب اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ آمن معاہدے کی کیا سارائیاں کی جا رہی تھیں لیکن گزشتہ اپتے نائف السودیری کو فلسطین میں اپنا سفیر مقرر کر کے سوڈی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ وہ فیلحال اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے مور میں نہیں ہے اسرائیل اور فلسطین کے تنازہ میں اب تک سوڈی عرب خل کر فلسطین کی حمایت کرتا آیا ہے سوڈی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں ممکنہ بہتری سے متعلق چیمگوئیاں میں شدت حالی میں اس وقت آئی جب معروف امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل میں اس سے متعلق ایک رپورٹ شائع ہوئی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ممکنہ معایدے کا ایک خاقت تیار کیا ہے جس کے تحت تعلقات معمول پر لائے جائیں گے رپورٹ میں بعض امریکی حکام کے حوالے سے امید ظاہر کی گئی ہے کہ اگلے نو سے بارہ ماہ کے اندر مشرق وستہ کے خطے میں اس دور کے اہم ترین امن معایدے پر بات چیت ہو سکتی ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی حکام کو یقین دلایا ہے کہ وہ تصفیہ تک پہنچنے کی کوشش میں سنجیدہ ہیں تاہم اس دوران اس نویت کی خبریں بھی گردش کرتی رہی کہ محمد بن سلمان نے مبینہ طور پر اپنے قریبی حلقوں میں واضح کیا ہے کہ وہ فیل وقت اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ماہرین سعودی عرب کے اس مبہم موقف کے پیچھے بہت سی وجوہات بتاتے ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو آج تک مسئلہ فلسطین کو بربور طریقے سے اٹھاتا رہا ہے اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے متعلق کوئی اہم فیصلہ کرتا ہے تو اسے نہ صرف مسلم ممالک بلکہ ملک کے اندر بھی مضاحمت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ عالمی برادری بالخصوص مسلم ممالک میں سعودی عرب کے رہنما والے رتبے کو بھی بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے مشرق وستا کے دو انتہائی اہم ملک سعودی عرب اور ایران کے دہائیوں کے کشیدہ تعلقات میں روان برس چین کی سالسی میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی مارچ میں سعودی عرب اور ایران کے حکام کے درمیان چین میں چار روزہ مذاکرات کے بعد دونوں ممالک نے غیر متوقع طور پر برسوں سے منکتے سفارتی تعلقات کی بہالی کا اعلان کیا سعودی عرب میں معروف شیعہ عالم شیخ نمرو نمر کو فانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین نے ریاض میں سعودی سفارت کرنے پر دھاوہ بول دیا تھا سن دوزار سولہ میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منکتے کر دیئے تھے سفارتی تعلقات منکتے ہو جانے کے بعد سے سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کافی کشید کی پائی جاتی تھی مشرق وستہ میں بالا دستی کے مقابلے میں مظروف دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے ہیں اسی وجہ سے دونوں ممالک لبنان شام عراق اور یمن سمیت مشرق وستہ کے کئی ممالک میں ہری دھڑوں کی حمایت کرتے رہے ہیں تاہم دونوں ممالک نے ابھی تک ایک دوسرے کا مکمل اعتماد حاصل نہیں کیا ماہرین کا خیال ہے اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے تو ایران اس کے خلاف لازمی آواز اٹھائے گا جبکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہ کی حیثیت سے سعودی عرب کی پوزیشن بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ایران اور دوسرے بڑے اسلامی ممالک نے مسلم ممالک کی قیادت کی خواہشت کا اظہار کیا ہے دلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں مغربی ایشیا ایمور کے پروفیسر ایک پاشا کہتے ہیں کہ نہ صرف ایران بلکہ خطے میں اس کے حمایت یافتہ تنظیمیں حزباللہ، حماس اور حسیبی اپنے ناراضی کا اظہار کریں گے کیونکہ مسئلہ فلسطین اسلامی ممالک کے لیے ایک انتہائی جذباتی مسئلہ ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ جو تعلقات حالی میں بہتر ہوئے ہیں وہ دوبارہ کشید کی کا شکار ہو جائیں شاید انی خطرات کو بھامتے اور چیمگوئیوں کا صدے باب کرتے ہوئے سعودی عرب نے اردن میں تیونات اپنے سفارتکار کو فلسطین کے لیے اپنے سفارتکار کے دور پر اضافی ذمہ داری دے دی ہے جب سے جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے ہیں ان کے سعودی عرب کے ولیائد محمد بن سلمان کے ساتھ انسانی حقوق سمیت دیگر کئی معاملات کی وجہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں ایسے آلات میں محمد بن سلمان کی خواہش ہے کہ امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے اور وہ امریکہ کے ساتھ چند دفاعی معاہدے بھی کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چین کی مداخلت کی وجہ سے سعودی عرب کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں لیکن پھر بھی سعودی عرب ایران کو عسکری اور نظریاتی سطح پر اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے ایران کے جہوری ریاکٹر کے جواب میں امریکہ میں سیول نیوکلئر ریاکٹر ملیں مگر سعودی عرب کے امریکہ سے تمام تر مطالبات کے حقیقت بننے کے لیے امریکی کانگرس میں اسرائیلی لابی کی منظوری بہت ضروری ہے مکہ اور مدینہ کی موجودگی کی وجہ سے سعودی عرب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین ملک ہے اس لیے یہ خود کو مسلم دنیا کا رانوما بھی سمجھتا ہے سعودی عرب کا یہ موقف ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک بازابتہ تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک پلسطین سن 1967 کی سرحدوں کے تحت آزاد ریاست نہیں بل جاتا سعودی عرب مچرقی یروشلم کو پلسطین کا دارل حکومت بنانے کا مطالبہ بھی کرتا ہے سن 1967 میں چھے روزہ جنگ کے بعد عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان دشمنی میں اضافہ ہوا تھا اس جنگ میں اسرائیل کو فتح آسل ہوئی تھی جب کہ عرب ممالک کو متحد ہو کر بھی شکست کا موت دیکھنا پڑا تھا تجیہ کاروں کی نظر میں الاخصہ پر اسرائیل کا موقف واضح ہونے کے باوجود اگر سعودی عرب اس کے ساتھ امن معایدہ کرتا ہے تو اس سے اسلامی موالک میں اس کی ساخت کو شدید نقصان پہنچے گا انڈین کونسل آف ورلڈ افیرز کے فیلو اور مشرقی وستا کے امور کے ماہر فضل الرحمن صدیقی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی ایک مذہبی شناخت ہے مسلمانوں کے تین مقدس مقامات میں سے دو سعودی عرب میں ہیں اور یہ ان کے ہی زیرے انتظام ہیں کئی سال تک اس نے مسئلہ فلسطین کو مسلم دنیا کا مشتری کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسے ایک اسلامی مسئلہ قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یوروشلم مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام الاخصہ کا گھر ہے سعودی عرب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات وابستہ ہیں ہر سال دنیا بھر سے پچیس سے تیس لاکھ لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں اسی لیے یہ فیصلہ سعودی عرب کے لیے سب سے مشکل ثابت ہوگا سعودی عرب کو مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے مسلم دنیا میں سعودی عرب کی جو جگہ ہے اسے بڑا دھچکا لگے گا اس کی مذہبی شناخت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا تیسرا یہ کہ ایران، ترکی، پاکستان، سعودی عرب ایسے ممالک ہیں جو تقریباً پچاس سے ساٹھ سالوں سے مسلمانوں کے مسائل پر بات کرتے آئے ہیں ان کے درمیان مذہبی شناخت کی وجہ سے سعودی عرب کو جو سٹریٹیجک پوزیشن حاصل ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا ایک پاشا کی رائے بھی اس سے ملتی جلتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا تو اسلامی ممالک کی تنظیم اوائی سی جیسے دیگر بلوکس میں اس کی پوزیشن کیا ہوگی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ پاکستان، افغانستان یا انڈونیشیا اور ترکی اس پر کیا رد عمل ظاہر کریں گی فضل صدیقی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا صاف مطلب ہے کہ آپ نے مسئلہ فلسطین کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام حقائق سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے روک رہی ہیں سن 1989 میں مصر نے اسرائیل کے ساتھ امن معایدہ کیا تھا یہ معایدہ وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے امریکی صدر جیمی کاٹر کے سالسی میں ہوا تھا اس کے کئی سال بعد سن 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معایدہ کیا جس کے بعد طویل خاموشی چھا گئی لیکن پھر سن 2020 میں ایک لہر آئی اور بہرین، متعدہ عرب امارات، مراکش، سودان جیسے مسلمی اکسیریت ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کر دیئے اس کے بعد متعدہ عرب امارات اور بہرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے تو سوال یہ ہے کہ اگر کئی دیگر مسلم ممالک یہ سب کر سکتے ہیں تو سعودی عرب کے لیے یہ اتنا مشکل کیوں ہے سعودی عرب میں انڈیا کے سابق سفارت کا تلمیز احمد کہتے ہیں کہ صرف چار عرب ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں سودان خود کھانا جنگی سے گزر رہا ہے اس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں تک مراکش کا تعلق ہے اس نے صرف اسرائیل تک پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے لیکن آج تک اپنا سفیر اسرائیل میں نہیں بھیجا متعدہ عرب امارات واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں کچھ پہل دکھائی ہے یو اے ای بھی ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور اس کی مسلم دنیا میں وہ سٹریٹیجک اہمیت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی راہ میں بہت سی مشکلات ہیں جن میں سب سے پہلا عرب پیس انیشیٹیف معاہدہ ہے اس پر تقریباً بیس سال قبل دستخد ہوئے تھے اس معاہدے کا آغاز سعودی عرب نہیں کیا تھا اور باقی عرب ممالک نے اسے قبول کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سن انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد سے اسرائیل نے جتنے بھی عرب علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ وہاں سے پیچھے اٹھ جائے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر بھی تسلیم کریں اس کا دارل حکومت مشرقی یروشلم ہوگا تلمیز احمد کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر بھی معاہدہ پیش کیا جانا چاہیے مگر اس کے برعکس اسرائیل کی موجودہ حکومت میں ظلم بڑھ گیا ہے ایسے ماحول میں خود کو عربوں اور اسلامی دنیا کا لیڈر سمجھنے والے سعودی عرب کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دی شروشلم پوسٹ کے ایک آرٹیکل میں بھی ملتا ہے اس آرٹیکل کے مطابق متحدہ عرب امارات کی خواہش خود کو مشرق وستہ اور جنوبی اشیاء کے تجارتی اور مالیاتی مرکز کے طور پر قائم کرنا ہے یوے ای نے یہاں تک کہ اپنے ملک میں کام کے لیے مقیم جنوبی اشیائی مزدوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مندر بھی بنایا ہے لیکن دوسری جانب سعودی عرب کا تشخص مذہبی ہے متحدہ عرب امارات کی لبرل پالیسیوں کے برعکس وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کا نگبان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے اسرائیل کا سب سے بڑا سٹریٹیجک اتیاد دی امریکہ نے عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا آغاز کر دیا ہے مصر اور اردن کے ساتھ دہائیوں پہلے معاہدہ ہوا یسن دوہزار بیس میں ابراہیم اکارڈ ان تمام مواقع پر امریکی صدور کا اہم کردار تھا والسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کروانے کے لیے صدر جو بائیڈن نے پہل تو کی ہے لیکن اس معاہدے سے امریکہ کو کیا ملے گا اس پر تلمیز احمد کا کہنا ہے کہ اگلے سال امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو جو بائیڈن کو الیکشن لڑنے سے پہلے بڑی کامیابی مل جائے گی ایک پاشا کے مطابق اسرائیل کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسرائیل کی موجودہ حکومت کو اپنے ہی گھر میں عدالتی اصلاحات کے خلاف بڑے پیمانے پر اتجاج کا سامنا ہے اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل کو ملک کی بوران سے توجہ ہٹانے میں مدد ملے گی تاہم سعودی عرب کو اس معاہدے سے کچھ بھی ٹھوس حاصل نہیں ہونے والا ایک پاشا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اگلے سال امریکہ میں اکدار کی تبدیلی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اسے جو مدد مل رہی ہے وہ پہلے جیسی نہ ہو بلکہ اس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچے گا وہ کہہ سکے گا کہ عالمی برادری میں سب سے بڑی اسلامی موالک کے سربراہ سعودی عرب نے بھی اسے قبول کر لیا ہے سعودی عرب پر صرف اور صرف تنقید ہوگی اور اندبنی جھگڑے بھی بڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ شاہی خاندان میں بھی پھوٹ پڑ سکتی ہے پہلے ہی خاندان کے سینئر اپرات کی گرفتاری اساسوں کی ضبطگی جیسے کاروائیوں کی وجہ سے محمد بن سلمان کے خلاف ناراضگی کا ماحول ہے اسرائیل محمد بن سلمان کے مخالفین کو انہیں گھیرنے کا موقع دے سکتا ہے جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے